اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کے حوالے سے آج کی ہماری گفتبو ہے اس بارے میں کتنی سخت وعید ہیں ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں امام ابو امامہ باہیلی سے رویت کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ چڑھیں میں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں انہوں نے کہا کہ ہم سہل کر دیں گے یعنی اس میں آسانی کر دیں گے میں چڑھ گیا جب بیج پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جہانمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا میں نے ایک قوم کو دیکھا وہ لوگ الٹے لڑکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے تو یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے تو آپ نے دیکھا کہ یعنی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور وقت سے پہلے افطار کر دیتا ہے تو اس کی کتنی وعید ہے کہ سارے دن وہ بھوکا پیاسا رہا اور اس کی بھوک پیاس نے اسے کچھ فیدہ نہ دیا اور روٹہ اس کے لئے سخت وعید ہے کہ اس نے روزہ کو ٹیم سے پہلے افطار کر دیا ہے تو اس لحاظ سے روزہ افطار کرنے کے لحاظ سے احتیاط برتا جائے اور اہل سنت و جماعت کے جو نقشہ اوقات ہیں اسی کے مطابق ہی روزہ افطار کیا جائے اور بلکہ اس میں بھی اگر میٹ دو لیٹ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے آج سے دس سال آٹھ سال پہلے جو سہری اور افطار کے لحاظ سے نقشہ اوقات بنائے گئے اس میں پانچ پانچ سات میٹ کا احتیاط تھا لیکن موجودہ جتنے بھی نقشہ اوقات بنائے جا رہے ہیں اس میں وہ سیکینٹوں کے لحاظ سے اور بعض میں میٹ اور ریزمنٹ کے لحاظ سے احتیاط ہے اس لحاظ سے اگر کسی نے میٹ پہلے روزہ افطار کر دیا تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا اور اسے سخت وعید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو اس لحاظ سے اس روزے کو غنیمت جانے قیمتی روزہ افطار ہونے سے بچیں میٹ دو لیٹ ہونا یہ لیٹ نہیں ہے یہ وقت پہ روزہ افطار کرنا ہے روزے کو جو جدی کرنے کے لحاظ سے حکم ہے تو اسے یہ مراد نہیں کہ وقت سے ہی پہلے افطار کریں اور میٹ دو لیٹ کرنا یہ لیٹ تصور نہیں ہوتا بلکہ یہ وقت پہ ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نور یہ دونوں صحابہ نماز مغرب ادا کر کے روزہ افطار کرتے تھے تو پتہ چلا کہ وہ دو صحابہ روزہ افطار کرتے تھے نماز مغرب تو نماز مغرب بھی غروب افطار کے بعد ہی پڑتے اور اس کے بعد روزے کو افطار کرتے ہاں اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نظر آ جائیں جیسے رافضی اہل تشریح حضرات اتنا لیٹ کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے اس لحاظ سے روزے کو وقت پہ افطار کیا جائے اور افطار کے لحاظ سے احتیاط برتی جائے کہ تاکہ روزہ ضائع نہ ہو دعا ہے خلنا کہ عالم ہمارے روزوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے زلہ میاں والی کے لحاظ سے جامعہ اکبریہ شمہ صدیقیہ اور غوثیہ وحدیہ کے علماء کرام اور ادارہ سرات مستقیم میاں والی نے متفقہ کلنڈر شائع کیا ہے اور اسی کے مطابق اور روزے کو افطار کیا جائے اور یہ نہیت ہی احتیاط کے پیش نظر ہے یہ نقشہ اوقات اس میں یہ جو پہلا روزہ ہے یہ چھے بج کے چورتالیس میٹ پہ افطار ہو رہا ہے اور یہ پانچوان روزہ یہ چھے بج کے اٹھالیس میٹ پہ افطار ہو رہا ہے تو لہٰذا مفتی صحف اللہ صاحب کا مرتب شدہ اور ادارہ سرات مستقیم نے جو اسے شائع کیا ہے تو اسی کلنڈر کے لحاظ سے یا اس سے ملتا جلتا اس سے پہلے اگر کوئی آئے تو اس سے بچا جائے یہ نہ ہو کہ روزہ زائے ہو جائے لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم